لیکن ابو بکر ایک بات یاد رکھنا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی مجھ محمد کی حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہماری درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرعقائد النصفیہ جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کے اذن سے روحانی طور پر میں نے ایک مرتبہ پرواز کی اللہ کی طرف سے جباب آیا ارجع لا وصول لکا اے ابو الحسن رفائی لوٹ جاؤ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں آج مولوی ترازو لے کر بیٹھا ہوئے اور وہ تول رہا ہے نبی کو تول رہا ہے تو اللہ فرماتے وَدْدُحَا مَحبوب تیرے کمالات ظاہریہ کی قسم واللیل اذا سجا یہاں سے مراد علماء فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں میرے آقا کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کا وحم و گمان بھی نہیں پہنچا یہ کمالات باطنیہ ہیں جہاں تک کسی کی آنکھ بھی نہیں پہنچ سکے آنکھ تو آنکھ رہی مشاہدہ بھی نہیں پہنچ سکا وحم و گمان بھی نہیں پہنچ سکا کیوں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی فرما دیا اے ابو بکر مانا تم سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تمہیں میرا قرب نصیب ہوا ہے لیکن ابو بکر ایک بات یاد رکھنا لم یعرف نی حقیقتا غیر ربی مجھ محمد کی حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا فرمایا میری حقیقت کچھ اور ہے وہ میرا رب ہی جانتا ہے اے ابو بکر تم نہیں جان سکتے محمد سر وحدت ہیں کوئی راز ان کا کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تو وہ سلام کے کچھ ایسے کمالات ہیں جہاں تک کسی کا وہم و گمان نہیں پہنچا ہماری درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرعقائد النصفیہ اس کی شرع کی ہے حضرت علامہ عبدالعزیز پرحاڑ رحمت اللہ علیہ کوٹدو میں آپ کا مدار ہے تو آپ نے جو شرع کی ہے اس کے کتاب کا نام ہے ان نبراس یہ آج بھی ہر مکتب فکر میں یہ کتاب پڑھائی جاتا ہے وہاں پر حضرت عبدالعزیز پرحاڑ رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نکل کرتے ہیں حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ یہ وہ جلیل قدر بزرگ ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کے اذن سے روحانی طور پر میں نے ایک مرتبہ پرواز کی روحانی طور پر پرواز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اختلاف نہیں انسان کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہے فرمایا کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی حتی ساتھ فیل فوقانیات یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں میں چھ لاکھ عرش عبور کر گیا عرش ایک نہیں ہے عرش سینکڑوں ہیں فرمایا سات لاکھ چھ لاکھ میں عرش عبور کر گیا یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں اچانک آواز آئی کہ اے ابو الحسن رفاعی کہاں آ رہے کہاں آنے کا ارادہ ہے تو کہتے ہیں جب آواز آئی تو میں نے جواب دیا مالک میراج کی شب جس عرش پر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے قدم انور لگے ہیں میرے آقا کے تلووں کو جس عرش نے بوسا دیا ہے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوا میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ سفر بشرت معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیری زوگ کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں کہا ابو الحسن رفاعی کہاں آر مالک اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں اب جواب سنیے جواب کیا آیا ارجع لا وصول لکا اے ابو الحسن رفاعی لوٹ جاؤ تم سالوں ہاں سال جو ہے اگر اس عرش کی تلاش میں سرگردہ رہو تم ڈھونڈتے رہو کہا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم انمر جس عرش پر لگے ہیں فرمایا تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تمہارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا میں پوچھتا ہوں جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے سر انور کا عالم کیا ہوگا میرے آقا کی پھر پیشانی کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہو ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے میں کہتی ہیں سفر حاج تھا حاج کے دوران ہم حضور کے ساتھ ہی تھے کہتی ہیں کہ اچانک میرے والد نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ حضور کے قریب ہوئے حضور آقا علیہ السلام اپنی ناکہ پر سوار اونٹنی پر میرے آقا سوار کہتی ہیں میں بھی ساتھ ساتھ تھی اب میرے والد جب حضور سے مسئلہ پوچھ رہے تھے تو میں نے کوشش کی حضور کے چہرے انور کو تکنے لیکن آپ کہتی ہیں میری مجال نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے انور کو دیکھ سکوں کہتی ہیں وہ چہرہ تو میں نہیں دیکھ سکی پھر میں نے حضور کے مبارک قدموں کو دیکھا کہتی ہیں میں نے مبارک قدموں کی انگلیوں کو جو دیکھا نا کہتی ہیں فما نسیت فیما نسیت طولہ اسپا کہتی ہیں وہ انگلیوں کا جو حسن تھا کہا آنکھوں سے آج تک وہ حسن زائل ہی نہیں ہو رہا کہا میرے آقا کی انگلیاں مبارک وہ اتنی حسین تھی تو بتائیے صاحب میرے رب نے پھر میرے آقا کے چہرے انور کو کس طرح کمال کا بنایا ہوگا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ سازمیں کہا محمد بنا کر پھر ہم نے کلم ہی توڑ دیا ہے محمد دوبارہ دوسرا وجود میں نہیں آسکتا حضرات عزیب وکار ذرا غور کیجئے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا سے مراد میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کا وہم و گمان نہیں آج مولوی ترازو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ تول رہا ہے نبی کو تول رہا ہے مجھے بتائیے نبی کو بھی بھلا تولا جا سکتا ہے کیا کبھی سنار کی دکان پر وہ آپ نے منٹنوں کا وزن بھی کیا کبھی نہیں کیا سنار کی دکان پر تولے ماسے کا ہوتا ہے نا وزن سنار کی دکان پر جب آپ منٹن لے کر جائیں گے کہ اس من کا وزن کر دے وہ کہہ تمہاری اکل کا علاج کروا ہوں کہ یہاں پر تو جو ہے وہ تولے ماسے کا حساب ہوتا ہے تو مجھے بتائیے بھلا جو نبی ہو اس کو بھی تولا جا سکتا ہے اور جو ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو محبوب رب العالمین ہو بھلا اس کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے کبھی نہیں تولا جا سکتا میرے آقا کو اللہ نے اتنا کچھ عدا کیا کہ ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ میرے آقا اللہ کے بعد جو ہے وہ درجہ سارا آپ کا ہی ہے ہم آپ کو نہ خدا مانتے ہیں نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی عظمت میرے آقا کی بیان کی جائے اتنی کم ہے میرے آقا کی عظمت کی کوئی بانڈری نہیں ہے ٹھیک ہے نا حد نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نہیں کہنا خدا نہیں کہنا اور خدا کا جو ہے بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ میرے آقا کی جتنے بھی مدھو سرا کرتے جاؤ وہ کم ہے زندگیاں ختم ہوئی کلمدہ ٹوٹ گئے پر تیرے اعصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا قسم بخدا جس نے بھی کلم اٹھایا جس نے بھی حضور کی مدھو سنا کی اس کی زندگی تو ختم ہو گئی لیکن میرے آقا کی مدھو سنا کا حق ادا نہ ہوا یہ ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام